موسیلی موسیلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی لشکر بھیجے لیکن مسلمہ بھاگ جاتا تھا مسلمہ کذاب کے لیے مشکل تب بنی جب ایک عورت سجا بن تحارس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا سجا ایک عیسائی عورت تھی اور دجلہ افراد کے اس درمیانی علاقے میں رہتی تھی جس کا نام الجزیرہ تھا وہ بے انتہا حسین تھی مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں سجاہ سے زیادہ حسین عورتیں اور بھی موجود تھی لیکن سجاہ کی شکل و صورت اور جسمانی بناوٹ میں کوئی ایسی تحصیر تھی جو دیکھنے والا کو مظہور کر دیتی تھی اس کے مسکراہت اپنا ہی کوئی جادو رکھتی تھی اس کا اصل حسن اس کا اندازہ دل ربائی تھا سجاہ نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر رکھی تھی کہ کوئی عبادت گزار اس کے پاس آ جاتا تو وہ نہایت ہی پارسہ بن جاتی وہ اس انداز سے بات کرتی تھی کہ عالم سجاہ کو خود سے بھی زیادہ بڑا عالم اور پارسہ سمجھنے لگتا اور کچھ ہی وقت میں وہ عالم اور پارسہ انسان سجاہ کا عقیدت مند ہو جاتا تھا کوئی ایاش دولت مند سجاہ کے پاس آتا تو سجاہ اس کے ساتھ ایاش بن جاتی اور وہ دولت مند انسان سجاہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا تھا غرص کے امیر، غریب، عالم، بدکار، بوڑھے، بچے سب ہی اس عورت سجاہ کو اپنا مونسو غبخوار سمجھتے تھے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ عورت کاہنا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ کربان ہو جب انہوں نے دنیا سے رہلت فرمائی تو سجاہ نے اس بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا کہ مسیلمہ جیسا بوڑھا انسان اگر نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو سجاہ کیوں نہیں؟ بس ایک روز اس نے قبیلے کو جمع کیا اور کہا اے لوگو رات کو اللہ نے مجھے اپنا نبی مقرر کیا ہے اور مجھ پر وہی اتاری ہے سجاہ عیسائی تھی لیکن نبوت کے دعویٰ کے بعد اس نے عیسائیت کو الودا کہا سجاہ چونکہ خوبصورت تھی اور بڑے بڑے سردار اس سے پہلے ہی متاثر تھے تو اپنا دین دنیا غرق کرنے کے لیے انہوں نے بھی سجاہ کو پیغمبر مانا جب سرداروں نے سجاہ کو نبی مان لیا تو ان کے قبیلے والے بھی جوک تر جوک سجاہ کو نبی ماننے لگے اور یوں سجاہ کے پیروکاروں میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو گیا سجاہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور یوں اس نے ایک لشکر جرار تیار کر دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا سجاہ کے مشیر مالک بن نمیرہ نے سجاہ کو مدینہ پر حملہ کرنے سے روکا اور کہا کہ پہلے ہم کو ان قبیلوں کے مرمت کرنے چاہیے جو سجاہ کے نبوت کی جھوٹا مانتے ہیں سجاہ کو بھی یہ بات پسند آئی اور یوں لڑائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ان لڑائیوں کی بدولت سجاہ نے کافی رکبے پر قبضہ کیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے خبر تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ایک لشکر جرار تیار کر رہے تھے مسلمہ قذاب سجاہ کے استند و تیز شہرت اور کاروائیوں سے گھبرا گیا تھا اور جب اس کو یہ خبر ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سجاہ اور مسلمہ کی سرکوبی کے لیے لشکر تیار کر لیا ہے تو اس نے سجاہ کو اپنا قاسد بھیجا کہ مسلمہ قذاب سجاہ سے ملنا چاہتا ہے مسلمہ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ وہ سجاہ پر حاوی ہو جائے اور اس کے نبوت کے دعویٰ کو ختم کر دے سجاہ نے مسلمہ کو اپنے ہاں بلوانے کی اجازت دی مسلمہ قذاب سجاہ سے ملنے کیلئے اپنے سات چالیس پیروکار لے کر گیا جو دماغی طور پر نہایت چست، تیز، ہوشیار اور دانشمند تھے مسلمہ سن چکا تھا کہ سجاہ میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس کا حسن کس قدر جادوی ہے مسلمہ قذاب اپنے ساتھ ایک بڑا خیمہ لے کر گیا شراب، شباب اور عیش و عشرت کا مکمل سامان لے کر گیا وہ اپنے ساتھ مسہور کن خوشبوعات بھی لے کر گیا تھا سجاہ اور مسلمہ کی ملقات ایک نخلستان میں ہوئی مسلمہ قذاب نے جب سجاہ کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ سجاہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری اور جادوی حسن والی ہے جتنا اس نے سن رکھا تھا اس کو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سجاہ کا مقابلہ میدان جنگ میں کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں سجاہ اور مسلمہ قذاب خیمے کے اندر گئے سجاہ نے جب خیمے کے اندر نظر دوڑائی تو اس پر کچھ اور ہی کیفیت داری ہو گئی سجاہ نے محسوس کیا کہ اس کے دماغ پر کچھ اور قسم کے ہی اثرات مرتب ہو رہے تھے لیکن وہ اس بات کو محسوس نہ کر سکی کہ یہ اثرات اس خوشبو کے تھے جو خیمے میں تھی مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خوشبو جو مسلمہ قذاب نے خیمے میں استعمال کی تھی انسان پر رومانی جذبات تاری کر دیتے ہیں سجاہ اور مسلمہ قذاب کے مابین کیا کیا باتیں ہوئیں وہ اپنے آپ ایک لمبی داستان ہے لیکن مسلمہ قذاب نے سجاہ کو باتوں باتوں میں اتنا چڑھایا کہ سجاہ سب کچھ بھول گئی مسلمہ قذاب نے ایک خیمے میں جو بستر لگوایا تھا اس پر اس نے سجاہ کو بٹھا دیا اور کہا سجاہ میں تم کو یہاں ایک مقصد کے لیے لائے ہوں اے نبی اس خیمے میں آ کر مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں جا رہی مجھے بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے مجھے کوئی وحی سنا دیں سجاہ نے کہا مسلمہ قذاب نے اس کو ایک وحی سنا دی مشہور مورخ ابن تاثیر لکھتا ہے کہ یہ وحی عورتوں کے بارے میں تھی اور اتنی فوہش تھی کہ اس کو تحریر میں ہی نہیں لائے جا سکتا مسلمہ قذاب وہی سناتا رہا اور سجاہ کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا رہا مسلمہ نے اپنی زبان کا وہ جادو چلایا کہ سجاہ بھولی گئی کہ اس نے خود بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور یوں اس رات سجاہ نے اپنا آپ مسلمہ قذاب کے حوالے کر دیا مورخ لکھتے ہیں کہ مذاکرات کے نام پر سجاہ اور مسلمہ قذاب نے تین دن اور تین راتیں خوب بدکاری کی خیمے میں صرف کھانا اور شراب جاتا تھا آخر چوتھے روز مسلمہ قذاب اور سجاہ خیمے سے نکل آئے سجاہ جب اپنے لشکر میں آئی تو اس کے مشیر خاص نے اس سے پوچھا کہ کیا مذاکرات نہیں پائے میں نے مسلمہ قذاب کو نبی تسلیم کر لیا ہے اس کی نبوت برحق ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاہ بھی کر لیا ہے نکاہ تو ہو گیا لیکن مہر کتنا مقرر کیا مشیر نے پھر سوال کیا اوہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ مہر کتنا مقرر کرنا ہے تب سجاہ کوئی علم ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی عزت بھی گئی شہرت بھی اور نبوت کا ناٹک بھی گیا اور مہر بھی ہاتھ نہیں آیا سب سے دلچسپ عمر یہ ہے کہ مسلمہ قذاب نے اس کو بیوی بنا ہی لیا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا کیوں نہیں ادھر مسلمہ قذاب خوشی خوشی اپنے کلے آیا اگلے ہی روز مسلمہ قذاب کے کلے نماغ گھر کے سامنے ہی سجاہ آئی مسلمہ قذاب کو اطلاع کی گئی تو وہ ڈر گیا ساتھ نے یہ بھی کہا گیا کہ سجاہ کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی ہے تاریخ لکھتی ہے کہ مسلمہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سجاہ کو اندر لے آئیں